بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت درے کریم لے کے آئی ہوں ایج ریوائیف کریم ہے یہ اور یہ آپ کے چہرے کے لئے بہت ہی افیکٹڈ ہے اور اسے خوبصورتی کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں اسے آپ کا کلر کمپلیکشن بھی بہتر ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ لگانے سے آپ کا فیس فیئر ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ تھوڑی کوسٹلی کریم ہے لیکن آپ ایک دفعہ اسے لے لیتے ہیں بند مند سے زیادہ آپ کا گزر جاتا ہے اور اس کا بہت اٹریکٹک ریزیلٹ آتا ہے میں بھی اسے یوز کرتی ہوں اسی لئے میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اسے لگانے سے آپ کا چہرہ فریش اور سکن گلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے پہ جو جھوریاں فائن لائنز ہوتی ہیں وہ بھی اسے کم ہونا شروع جاتی ہیں کیونکہ یہ ہربل کریم ہے اس میں کوئی ایسا کیمیکل یا کوئی چیز نہیں ڈلیوی جو آپ لگائیں تو آپ کو نقصان دے گی میں اس کو یوز کرتی ہوں اس لئے میں نے آپ سے بھی سوچا شیئر کروں بٹاؤں کہ اس کرزیلٹ بہت اچھا ہے یہ ہمارے چہرے کو فریش کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ بھی اسے ضرور یوز کریں ایک دفعہ آپ لے لیں گے تو اس سے کافی ٹائم آپ کا گزر جائے گا تھوڑی سی کونٹی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت ہی اچھی ہیں اور آپ کو اسے روز یوز کرنا ہوگا اس کا ٹیکچر ہے یہ ایسے تھک سی ہوتی ہے یہ میں نے پلائے کر دیا آج کی اچھی بات کچھ لوگ موبتی کی طرح دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتے ہیں اور آج کا ٹوٹکا زیتون کے تیل میں میتھی کے پتوں کا آپ نے پیس بنا لینا ہے گرینٹ کر کے ایک چمچ آپ نے میتھی کے پتوں کا پیس زیتون کے تیل میں ڈالنا ہے رات کو لگائیں اور مساج کریں اور صبح نیم گرم پانی سے دھولیں تو آپ کا چیرہ بہت ہی فریش ہو جائے گا لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی